کمپیٹر کے عوشکار سے لے کر آپ تک دنیا کافی بدل چکی ہے اور کام کرنے کا طریقہ بھی آج کل ہمارا سارا کام کمپیٹر سے ہی کیا جاتا ہے کوئی ایسا ہی کام ہوگا جب بینا کمپیٹر کے ہو اور اب دنیا میں یدھ ہتھیاروں کے بل پر نہیں بلکہ تقنیق کے دم پر لڑی جاتے ہیں اور ہم اپنے سبھی الیکٹرونک مشین میں پاسفرڈ لگا کر رکھتے ہیں ایسے میں بھی کوئی اگر اس تقنیق میں سیندھ لگا کر سب کچھ برباد کر دے تو جی ہاں ہیکر ایسا کر سکتے ہیں جن کے کارنامے دیکھ کر دنیا دنگ رہ گئی آج ہم آپ کو ان ہیکر کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جوناثن جیمز کو انٹرنیٹ کے دنیا کا کامریڈ بھی کہتے ہیں وہ آج بھلے ہی دنیا میں نہیں ہے پر مہج پندرہ سال کی عمر میں اس کے کارنامے نے اسے سب سے بڑے ہیکر کا خطاب دلوا دیا تھا اس چھوٹی عمر میں ہی اس نے امریکی سرکار کو نیشتو نابود کر دینے کی شکتی حاصل کر لی تھی جونات کے پاس امریکی سرکار کے لگ بگ سبی ڈیٹا بیسوں تک پہنچ تھی یہاں تک کی رکشہ ویباغ اور ناسا کے نیٹرک بھی اس کے پہنچ سے باہر نہیں تھے جیمز نے ناسا کے نیٹرک سے انترکش سٹیشن سنچالن کی پوری جانکاری نکال لی جس کی ویلیو سترہ لاکھ ڈالر کے برابر تھی مجبوط ہول کر ناسا کو اپنا نیٹرک پورے تین سبتاہ تک بند کرنا پڑا بعد میں دوزار ساتھ میں جوناتھن کو پولیس نے پکڑ لیا اور تمام آروپ لگائے جیمز نے اس سارے آروپوں کو ناکار دیا اور دوزار آٹھ میں آتمہتیا کر لی کیون میٹنک کیون میٹنک کی کمپیوٹر ہیک بننے کی کہانی بہت دلچسپ ہے کیون کو امریکہ کے اتحاس کا موسٹ وانٹیڈ سائبر کریمنل بتایا گیا ہے کیون کی زندگی پر دو ہالی وڈ مووی بھی بن چکی ہیں تین سال جیل میں گجارنے کے بعد اسے تین سال کی نگرانی میں ریلیز کیا گیا پر ڈھائی سال کے لیے پھر جیل بھیج دیا گیا کیونکہ اس نے امریکہ کے نیشنل سیکیورٹی الٹ پروگرام میں سیند لگانے کے ساتھ ہی کارپوریٹ سیکریٹس بھی چورائے تھے میٹنک نے پانچ سال جیل میں بتانے کے بعد خود کو بدل لیا اور بعد میں وہ کنسلٹینٹ بن گیا ساتھ ہی لوگ کمپیٹر سیکیورٹی پر ٹپس دینے لگا پھلحال میٹنک سائبر سیکیورٹی کی دشاں میں کام کرنے والی خود کی کمپنی چلا رہا ہے نمبر تین البرٹ گونجالیج البرٹ گونجالیج کے پاس امریکہ کی آدھی آبادی کے کریٹ کارڈ کے ڈیٹیلز تھے سترہ کروڑ لوگوں کے کریٹ کارڈ کی ڈیٹیلز بیچ کر البرٹ گونجالیج نے کروڑوں کمائے اس نے سوڈو کیوس نام سے گروپ بھی بنایا تھا جس نے فرجی پاسپورٹ فرجی ہیلتھ انسورنس کارڈ اور فرجی جنم پرمان پتر بیچ کر خوب کمائی کی البرٹ گونجالیج کو پکڑے جانے کے بعد بیس بیس سال کی دوست جائیں سنائے گئی جو ساتھ ساتھ چل رہی ہیں نمبر چار کیون پولسن کیون پولسن کو ڈارک دانتے کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اس نے ایک ریڈیو سٹیشن کا سسٹم ہیکر لیا اور ایک شو جیت لیا شو کو جیتنے کے عوض میں پورش کار کا مالک بننے کے بعد اس پر ایف بی آئی کی نظر آئی بعد میں اس نے ایف بی آئی پر ہی حملہ بول دیا اور ایف بی آئی کے پورے سسٹم کو ہیکر لیا یہی نہیں کیون پولسن نے ایک سپر مارکٹ کے پورے سسٹم کو ہیکر لیا اس کے لیے اسے ایک 51 ماہ کی سزا سنائی گئی سزا کاٹنے کے بعد کیون پولسن نے پترکاریتہ کی رہ پکڑی اور موجودہ سمیمے وائرڈ نیوز کا ورشت سمپادک ہے کیون پولسن کے بعد میں امریکی پولس کی مدد کی اور سوشل نیٹورکنگ ویب سائٹ مائی سپیس پر سکریے 744 یون اپرادیوں کی پہچان میں اہم بھومی کا نبھائی گیری میکنون گیری میکنون انٹرنیٹ کی دنیا میں سینوں کے نام سے چرچت ہوا اسے دنیا میں سب سے بڑے ملیٹری آپریشن کے سسٹم کو ہیک کرنے کا روت بہ حاصل ہے اس نے 13 ماہ کام کر کے امریکی سینہ اور ناسا کے 97 کمپیٹر پر پورن نیانترن کر لیا بعد میں گیری میکنون نے کہا کہ وہ صرف UFO اور سور ارجہ پر نیانترن کے اپائی ڈھونڈ رہا تھا پر امریکی ادھکاریوں کے مطابق اس نے 300 کمپیٹر پر اپنا نیانترن جمعیا اور انگینت بے حد سمویدن سیل فائلوں کو ڈلیٹ کر دیا اس سے امریکی سرکار کو 70 لاکھ ڈالر کا نقصان ہوا گیری میکنون 15 سال سے اپنا مقدمہ امریکی سرکار کے خلاف لڑ رہا ہے جینسن جیمز اچینٹا جیمز اچینٹا کو ہیکروں کا گروہ مانا جاتا ہے جینسن نے 2004 میں ایسا وائرس تیار کیا جو کسی بھی کمپیٹر میں جاتے اس کے لاغین ڈیٹیلز ہیک تک پہنچ جاتا تھا اس وائرس کی مدد سے جینسن نے گھر بیٹے 5 لاکھ کمپیٹر تک پہنچ حاصل کر لی اور انہیں انہے ہیکروں تک پہنچا دیا دسوی فیل جینسن نے پہنچ والے کمپیٹر سے کئی ویب سائٹیں ہیک کی اور ان کے مالکوں سے پیسہ وصولہ جینسن کو ایف بی آئی نے پکڑنے کے لیے 2005 میں سٹنگ آپریشن کیا پانچ سال کی جیل کی سجا ہونے کے ساتھ ہی جینسن سے اس کی بی ایم ڈیو کار بھی چھین لی گئی نمبر ساتھ جارج ہارٹس جارج ہارٹس کو برے ہیکر کی شرینی میں ڈالنا غلط بات ہوگی جارج ہارٹس نے کبھی کسی کو نقصان پہنچانی یا کریٹ کارڈ کی ڈیٹیلز چوری کرنے کے لیے ہیکنگ نہیں کی جارج ہارٹس نے تو صرف تقنی کی کمیوں کو کھوجا اور کمپنیوں کو اسے سلدھارنے کے لیے مجبور کر دیا خاص طور پر ایپل جیسی کمپنی کو جارج ہارٹس نے آئی فون کے سبی موڈلوں کا توڑ نکالا اور انہیں اپنے بلوگ پر چھاپ دیا جارج ہارٹس نے آئی فون آئی پیڈ کے ساتھ ہی آئی پیڈ کی کمیہ ساروجنی کی بعد میں ایپل نے جارج ہارٹس کو کوٹ میں گسیٹا پر کوٹ کے بار ہی معاملے کو سلجھا لیا گیا جارج ہارٹس کو تقنی کی کا بھیدیا کہیں تو گلت نہیں ہوگا ایڈریان لامو ایڈریان لامو کا بچپن ابحاؤں میں بیتا اور کشوراستہ میں بھی اسے ہوملیس ہیکر بھی کہا جاتا ہے ایڈریان لامو نے نیو یارک ٹائمز اور مائکرو سوفٹ جیسی کمپنیوں کے سیکیورٹی سسٹم میں سیندھ لگائی گریبی میں جینے والا ایڈریان لامو پبلک انٹرنیٹ کنیکشن سے ہی کام چلا لیتا تھا اور کسی کافی شاپ میں بیٹھ کر بڑی بڑی کمپنیوں کے سرکشہ بندوست کی دھجیاں اڑا دیتا تھا اور انہیں سچیت کرتا رہتا تھا کسی بھی کمپنی نے اس کو سرہانے کے علاوہ کوئی مدد نہیں دی اس لیوہ پرادی مانا گیا ایڈریان لامو نے پترکار کا پیشہ اپنا لیا اور ساتھ ہی ہیکنگ کو لے کر لوگوں کو ٹپس بھی دیئے روبرٹ ٹپن موریس روبرٹ ٹپن موریس امریکہ کے نیشنل کمپیٹر سیکیورٹی سینٹر کے مکھے بگنی رہے روبرٹ موریس کا بیٹا ہے اس نے سب سے پہلے کمپیٹر بائرس کی کھوزکی اور کمپیٹر فراد کیس میں سجا پانے والا بھی پہلا بیکتی رہا کارنل ویس ویدالے میں پڑھائی کے دوران موریس نے موریس وائرس کی کھوزکی اور اسے کمپیٹر کی دنیا میں اتار دیا اسے کافی کمپنی کو نقصان پہنچا روبرٹ ٹپن موریس کو تین سال جیل کی سجا سنائی گئی اب روبرٹ ٹپن موریس ایک پروفیسر کے طور پر میسچو سیٹس انسٹیٹوٹ آف ٹیکنالوجی میں پڑھاتے ہیں اووین ووکر اووین ووکر کمپیٹر ہیکنگ کی دنیا میں اکیل نام سے جانا جاتا ہے اس نے ہیکروں کا انترازٹے گروپ کھڑا کر لیا تھا وہ بھی اپنے اٹھاروے جنم دیوش سے پہلے اووین ووکر نے ایک بارٹ وائرس بنا کر تیرہ لاکھ کمپیٹر تک اپنی پکڑ بنائی اور اٹھاروے جنم دیوش سے پہلے دو کروڑ ساٹھ لاکھ دلور کا نقصان کیا ایک بارٹ وائرس سے کمپیٹر اپنے آپ کریش ہو جا رہے تھے اس وائرس کی وجہ سے پینسیل وینیا وشوی دالے کا کمپیٹر سسٹم تباہ ہو گیا جس کی وجہ سے ایف بی آئی کو نیوزلینڈ سرکار کے ساتھ مل کر آپریشن چلانا پڑا تب کہیں جا کر اووین ووکر کو گرفتار کیا گیا اپریل 2008 میں اسے بنا اپرادی ٹھہرائی کوٹ نے رہا کر دیا کوٹ کا کہنا تھا کہ اووین ووکر نے کرائم کو دھیان میں رکھ کر ایسا نہیں کیا اور نہیں کوئی فائدہ اٹھایا وہ بس مزے کے لیے ایسا کر رہا تھا ایسے میں اگر اسے سجا ہوتی ہے تو اس کے بھوشہ کو برباد کرنا ہوگا موجودہ سمیمے اووین ووکر ایک آسٹلین ٹیلی کمیونکیشن کمپنی کی سیکیورٹی ان چارج ہے آشا کرتا ہوں یہ ایک گیانوردک ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا ایسے ہی ان نئے ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے چینل کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں دھانیواد